السلام علیکم ورحمت اللہ غالب کی غزل بڑی شاندار ہے کہتے ہیں کہ یہ غالب نے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہی ہے جس بزن میں تو ناز سے گفتار میں آوے جہاں کالب دے صورت دیوار میں آوے مطلب جس محفل میں آپ گویا ہو جائیں اور آپ کی زبان سے پھول جھڑنے لگے اور خاص ناز انداز سے آپ لبکشائی کرنے لگے تو پھر دیواروں کی صورت کے اندر بھی جان آ جائے مطلب بے روح لوگوں کے اندر روح آ جائے لاشائے بے جان وہ ایک ذی روح میں تبدیل ہو جائے مردہ جسموں میں آپ روح پھونک دیتے ہیں اپنے الفاظ اور کلمات سے جو روح پرور ہوتے ہیں جو امرت کی صورت ہوتے ہیں آب حیات ہوتے ہیں ظاہر ہے دین و ایمان اور یقین اور معرفت کے الفاظ یہی تاثیر رکھتے ہیں کہ انسان اگر بولے تو بے روح لوگوں میں جان پڑ جائے جس بزن میں تو ناز سے گفتار میں آوے چاں کالبودے صورت دیوار میں آوے کالبود کہتے ہیں مجسمے کو بے روح مجسمہ سائے کی طرح ساتھ پھریں سرو سنوبر تو اس قد دلکش ہے جو گلزار میں آوے سرو سنوبر تو بہت لمبے اور اونچے اور خوبصورت درختوں کے نام ہیں تو یہ حسن قد کے لیے مشہور ہے تو محبوب کہ قد کو جب تشبیح دی جاتی ہے تو سرو سنوبر سے دی جاتی کہہ رہے ہیں جب آپ اپنے دلکش اور طویل قامت سے گلزار میں آئیں تو یہاں کے سرو سنوبر بھی آپ کے ہمراہ ہو جائیں اور آپ کے اس دلکش قد پر پریفتہ ہو جائیں اور وہ بھی آپ کے ساتھ سائے کی طرح فرے اور کہتے ہیں کہ سید اسماعیل شہید اور حضرت عبدالحی بڑھانوی رحمت اللہ علیہ مراد ہیں اس سے سرو سنوبر سے وہ دونوں ان کی طرح ان کے ساتھ سائے کی طرح رہتے تھے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جو اتنے بڑے بڑے علامت ہیں ان کا قد اتنا لمبا تھا لیکن آپ کے قد کے سامنے وہ آپ پر فریفتہ ہو جاتے تھے سائے کی طرح ساتھ پھرے سرو سنوبر تو اس قد دلکش سے جو گلزار میں آوے اس چشم فسوگر کا اگر پائے اشارہ اس چشم فسوگر کا اگر پائے اشارہ توتی کی طرح آئی نہ گفتار میں آوے اگر آئی نہ وہ اس چشم سہر انداز کا اگر اشارہ پالے اور دیکھ لے تو وہ بھی توتی کی طرح سے بولنے لگے آئی نہ بھی اس حسن و جمال کے پیکر کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ بھی بولنے لگے کیونکہ وہ حسن ایسا ہے بولتا ہوا حسن ظاہر ہے جب آئینے کے سامنے وہ حسین پیکر آ گیا تو پھر وہ سورت بولنے لگے گی کہ کتنی حسین ہوں میں کارٹو کی زباں سوگ گئی پیاس سے یارب ایک آبلہ پا وادی پرخار میں آوے کارٹو کو کیا چاہیے کارٹو کو کسی آبلہ پا کا خون چاہیے اس کے آبلوں کا پانی چاہیے تو کارٹو کی زباں سوگ گئی ہے کوئی پاؤں میں چھالے والا شخص چلنے والا شخص آئے پھر ان کارٹو میں چلے اس کے آبلے پھوٹے اور پھر ان آبلوں کی وجہ سے اس کا پانی ان کی زبان کو کرے کہنے کا مطلب جہاد کے میدان کا کوئی مرد میدان نہیں ہے جو مشقت ہو اور پریشانی ہو اور مہم کسر کرنے والا ہو کارٹو کی زباں سوگ گئی پیاس سے یارب ایک آبلہ پا وادی پرخار میں آوے غارت گر ناموس نہ ہو گر حوث زر غارت گر ناموس نہ ہو گر حوث زر کیوں شاہدِ گل باغ سے بازار میں آوے اگر زر کی حوث یعنی دولت کی حوث عزت کے لیے غارت گر نہ ہو عزت کو برباد کرنے والی نہ ہو یہ حوث ہی ہے جو عزت کو برباد کرنے والی نہیں ہوتی ہے اگر یہ عزت کو برباد کرنے والی حوث نہ ہو زر کی تو پھر شاہدِ گل یعنی وہ حسین گل وہ باغ میں جو اپنا جلوہ دکھا رہا ہے وہ اپنا جلوہ دکھاتا ہوا باغ سے پھر بازار میں بکنے کے لیے کیوں آ جائے وہ اس کے مالک کی حوث ہی ہوتی ہے جو وہ توڑ کے اس کو باغ سے بازار میں لیاتا ہے تو یہ زر کی حوث ایک حسین کو اپنا جلوہ دکھانے سے محروم کر دیتی ہے اور بکنے کے لیے اس کو مجبور کر دیتی ہے غارت گرے ناموس نہ ہو کر حوثِ ذر کیوں شاہدِ گل باغ سے بازار میں آوے تو انسان کو ذر کی حوث سے بچنا چاہیے اپنا جلوہ دکھاتا رہے جہاں بھی ہے اور خدمت کرتا رہے دین کی ملک کی ملت کی بکے نہیں تب چاہ کے گریبہ کا مزہ ہے دلِ نالا تب چاہ کے گریبہ کا مزہ ہے دلِ نالا جب ایک نفس الجا ہوا ہر تار میں آوے گریبہ چاہ کرنے کا مزہ کب ہے اے شاہ کی دل شاہ کی دل کیا مجنون کا دل عاشق کا دل وہ گریبہ چاہ کرتا ہے کیونکہ شاہ کی رہتا ہے اس کو اپنا محبوب نہیں ملتا تو گریبہ چاہ کرتا ہے تو یہ گریبہ چاہ کرنے کا مزہ کب ہے جب ایک جان تھر تار کے ساتھ الچی ہوئی آئے یعنی روح کے ساتھ جب آپ گریبہ چاہ کریں گویا کہ آپ کی روح بھی اس کے ساتھ چپکتی ہوئی آ جا رہی ہے تمہیں مزہ یعنی اندر سے ہونا چاہیے کوئی بھی چیز ہو تو آتش کدہ ہے سینہ میرا راز نیہ سے اے بائے اگر معریض اظہار میں آوے میرے سینے میں جو راز ہے جو ایمان معرفت کی راز ہے اس کی وجہ سے ایک تنور سلگ رہا ہے میرے دل کے اندر آتش کدہ ہے سینہ میرا راز نیہ سے اور اگر یہ اظہار میں آ جائے تو دنیا والے لوگ جل جائیں ایسی گرمی ہے میرے سینے میں اے وائے کیا ہو تباہی ہو جائے اگر یہ معریض اظہار میں آوے گنجینہ معنی کا تلسم اس کو سمجھئے جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے یعنی معنی کا خزانہ ہوتا ہے لفظ میں جو میرے اشعار میں ہوتے ہیں کچھ تو حقیقت ہے پاخر دعوانانی الحمدللہ